موسیقی کلاسیفیکیشن آف امینو ایسیڈز لاسٹ ٹائم ہم نے امینو ایسیڈز کا ٹاپک جب سٹارٹ کیا ہم نے ڈسکس کیا کہ امینو ایسیڈز اور دوز کمپاؤنڈز جس میں ایک کارباکسل گروپ اور ایک امین گروپ کسی کاربن کے ساتھ اٹیشٹ ہوتے ہیں جس کے ایک طرف ہائیڈروجن اور ایک طرف الکائل یا الکائل گروپ کا ڈیریویٹیو کوئی لگاوا ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی ایک ایسا کاربن جس کے ایک طرف ہائیڈروجن ہو دوسری طرف امین گروپ ہو امینو گروپ ایک طرف کارباکسل گروپ ہو اور چوتھی طرف الکائل ڈیریویٹیو کوئی ہو تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم امینو ایسیڈ یا سٹینڈرڈ امینو ایسیڈ بولتے ہیں امینو ایسیڈ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں کارباکسل اور امین گروپ امینو گروپ دونوں کسی ایک ہی کاربن پر نہ اٹیشٹ ہوں یہ جو ابھی اوپر درو ہوا ہے this is a standard form of alpha امینو ایسیڈ which are building block for proteins ابھی تک جو identify ہوئے ہیں وہ 20 different امینو ایسیڈ ہیں اور انہی میں سے دو ایسے ہیں جو فردر اپنی فارمز چینج کر کے آپ overall 22 بھی کہہ سکتے ہو لیکن 20 ان میں سے unique ہیں باقی دو جو ہے وہ ہماری body structure چینج کر آکے آپ isomer سمجھ لو ان کو تو 20 basic آپ کے پاس امینو ایسیڈ ہیں آج جو ہمارا topic سٹارٹ ہو رہا ہے ہم لوگ classification کریں گے امینو ایسیڈ کی اور classification بیس کرتی ہے اس R group کے اوپر جو کسی alpha امینو ایسیڈ کے ساتھ attached ہے اس R group کی مختلف properties ہوتی ہیں اس کی basis پہ ہم لوگ classify کرتے ہیں امینو ایسیڈ کو ایک important concept ہے zoeterine کا جو پہلے clear ہونا چاہیے ہم classification اس کے بعد start کرتے ہیں امینو ایسیڈ میں ہم نے یہ کہا کہ ایک carboxylic acid ہے COOH اور ایک NH2 group attached ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ NH2 اگر group attached ہے کسی چیز کے ساتھ یہاں پہ let's draw this carbon 2 ایک طرف H اور ایک طرف R group ہے تو nitrogen has 5 electrons in its outer most shell اس کا مطلب ہے ابھی بھی ایک lone pair اس کے اوپر باقی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو O اور H کے bond کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ oxygen is highly electro negative so this H is very electro positive یہ ٹھیک ہے یعنی یہ H بڑے آرام سے یہاں سے remove ہو سکتا ہے this is what makes carboxyl group and acid اور یہاں پہ چونکہ یہ ammonia کی nitrogen کی بہت ہی زیادہ electronegativity ہے so this is actually the situation جہاں پہ اس نے اپنے electrons کو hydrogen سے بہت ہی دور کھینچا ہوا ہے and there is still one lone pair so this nitrogen NH2 amine group has a tendency to attract protons so this amine group acts as a base so this part of the carboxylic acid is basic and this part COOH is acidic تو یہ amine کیا کرتا ہے کہ یہ ادھر سے ایک proton کو abstract کرا لیتا ہے ٹھیک ہے اپنے ساتھ NH اس کے ساتھ پہلے سے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور nitrogen کے ساتھ ایک positive charge آ جاتا ہے کیونکہ اب اس نے ایک extra اپنا electron hydrogen کے ساتھ شیئر کرا لیے اس نے تو basically دو electron شیئر کرائے ہیں یہاں پہ ایک bond بن گیا اصل میں تو لیکن اب جب plus لکھ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ ایک اس نے پکا پکا دے ہی دی ہے مطلب اب hydrogen ایسے behave کر رہا ہے جیسے اس کا اپنا بھی ایک ہے حالانکہ اس کے پاس ایک بھی نہیں تھا جب وہ H plus کی form میں یہاں سے separate ہوا تھا ٹھیک ہے یہ جو بھی structure بن گیا اب یہاں سے جب hydrogen چلا جائے گا تو oxygen پہ negative charge آ جائے گا کیونکہ کیونکہ اس نے یہ والا جو electron تھا یہ hydrogen کا تو یہ اب اس نے پکا پکا لے لیا ہے اور جب یہ ادھر آیا یہی والا hydrogen تو اس نے nitrogen سے وہی والا electron لے لیا سو اب structure کچھ ایسا بن جائے گا NH3 یہاں پہ positive ایک طرف کو لگاو ہے کاربن کے ایک طرف hydrogen لگاو ہے ایک طرف R group لگاو ہے اور ایک طرف C O negative لگاو ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی میں نے structure draw کیا ہے اس کو ہم zwitter آئین بولتے ہیں ٹھیک ہے زویٹر آئین زویٹر آئین جو ہے یہ automatically form ہو جاتا ہے اور یہ بہت یہ significance ہے اس کی structure جب آپ draw کرتے ہو تو normally they are in the form of zwitter آئین zwitter آئین سے آپ کو acidity اور basidity کی information ملتی ہے basicity اور acidic nature کی بات کرتے ہیں ہم اس کے حوالے سے جو آج lecture کے end پہ ہم دیکھیں گے سو لیٹس سٹارٹ the classification 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 as i said earlier classification base کرتی ہے کہ یہ جو r group ہے اس کی nature کیا ہے ٹھیک ہے r group کی چار different possibilities ہیں یا تو یہ جو r group ہے یہ non-polar ہو ٹھیک ہے non-polar group تو وہ ایک ٹائپ کے compounds ہوتے ہیں جس میں r non-polar ہوتا ہے for example r کی جگہ اگر آپ methyl group لگا دو so it is non-polar in nature یا اگر آپ r کی جگہ simple ایک hydrogen لگا دو جسا آپ نے glycine میں کیا تھا so this is once again a non-polar group so these are the first type of compounds in which the non-polar group r is a non-polar group then there is a second category جس میں آپ کے پاس polar group ہوتا ہے r جو ہے یہ polar group polar کا مطلب ہے یعنی r کے اندر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے مثلا ch3 دا نا glycine کے اندر اب اگر آپ ch3 کی جگہ ایسے کرو کہ ch2 ch3 کر کے یہاں اس تیسرے اس والے hydrogen کی جگہ آپ لگا دو مثلا oh اب یہ جو پورا کا پورا group بن گئے this is polar in nature polar group بن گئے ٹھیک ہے so non-polar اگر آپ کے پاس یہ پورا r group ایسا ہے جس میں صرف carbons اور hydrogen تو وہ normally non-polar ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو بہت زیادہ elektronegative ہے ٹھیک ہے یا کوئی دوسرا آپ کے پاس halogen وغیرہ attached ہے یا کوئی derivative آپ کے پاس function group attached ہے سو یہ polar group بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ r polar ہو یا non-polar ہو یہ دو different types کی classification ہوتی ہیں جو polar category ہے اس کے آگے فردر تین subsets بنتے سب سے پہلا polar وہ situation ہوتی ہے when there is no charge polar ہے لیکن charge exist نہیں کر رہا ٹھیک ہے second possibility یہ بنتی ہے کہ polar ہو اور compound کے اوپر positive charge ہو sorry compound کے اوپر نہیں اس r chain کے اوپر اور تیسی possibility یہ بنتی ہے کہ polar ہی ہو اور negative charge ہو اس compound کے اوپر ٹھیک ہے ان ساروں کی جو types ہیں اور جو مختلف examples ہیں وہ اب ہم لوگ discuss کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی vocabulary introduce کر دوں آپ نے پہلے بھی شاید chemistry میں کبھی آپ research کر رہو انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے word دیکھا ہوگا hydrophobic یا hydrophob یہ compounds کی type hydrophobic اور آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی سنا ہوگا hydrophilic کچھ compounds hydrophobic ہوتے ہیں اور کچھ compounds ہوتے ہیں وہ hydrophilic ہوتے ہیں now to be sincere مجھے بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ لفظوں کا کیا مطلب ہے and search it out and I found out hydros means water ٹھیک ہے hydro you definitely know hydra ہم لوگ کافی تفا discuss کچھ ہے it water greek word ہے hydros and phobos means to hate نفرت کرنا repel کرنا دور بھگانا ٹھیک ہے یا it's a better word for this to fear بھاگ جانا ٹھیک ہے اب what do you think کہ hydrophobic کا کیا مطلب ہوگا کوئی ایسا compound which hates water sorry which hates water جو پانی سے بھاگ تا جو پانی سے بھاگ تا وہ compounds جو پانی کے اندر dissolve نہیں ہوتے یعنی non polar compounds are basically hydrophobic for example if you talk about oils آپ کبھی گھر میں ایک گلاس لو پانی کا ٹھیک ہے اور اس گلاس کے اندر پانی تھا نا آپ اس کے اندر ایک چمچ اگر دیل ڈال دو یا گھی ڈال دو یا تو اوپر تہرنا شروع ہو جائے گا بہت زیادہ اس کی density ہے تو نیچے بیٹھ جائے گا وہ mix نہیں ہوگا پانی کے اندر ٹھیک ہے وہ clusters بنا دے گا لیکن پانی کے اندر dissolve نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے it hates water it is hydrophobic in nature so جو تمام non-polar جو compounds ہیں they are hydrophobic and similarly جس phobos کا مطلب fear ہوتا ہے philia ایک word greek word جس کا مطلب ہوتا ہے to love ٹھیک ہے now to love water means کہ آپ کا polar molecule ہے definitely کیونکہ water بھی polar ہوتا ہے اس میں H اور OH جو ہوتا ہیں جو پول ہوتے تو اگر تو کوئی compound polar ہے so that is basically a hydrophilic compound اور وہ پانی کے اندر بڑا easily dissolve ہو جائے گا ٹھیک ہے جو پر ہم نے classification کی تھی اس کو آپ hydrophobic and hydrophilic amino acids بولو گے پھر hydrophobic and polar are hydrophilic amino acids total ہم نے بات کی تھی there are 20 amino acids ٹھیک ہے out of those 20 اس وقت آپ تصویر میں کتنے نظر آرہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 are non polar by non polar we mean hydrophobic amino acids ٹھیک ہے they actually hate water they fear water for the reason because یہ non polar ہے nature میں مثلا یہ دیکھو آپ سب پہلے کو آپ دیکھو اس structure میں نیچے draw کرتا ہوں یہ سب سے first number پہ ہے there is carbon اس کے ایک ایک hydrogen ہے ایک طرف coo h جو is زیویٹر آئین کی وزید وزید ڈیو 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 یہاں پہ جو r chain ہے اگر اس پہ آپ دیکھو اس اس پہ پہ اگزمپل دے رہا تھا اگر کمپاؤن گلائسین sorry for that this is alanine right this compound is alanine یا ella you would call it in abbreviation so alanine جو ہے it is a hydrophobic compound alanine کے علاوہ if you see valine valine کے اندر جو آپ کو یہ wala r chain نظر آرہی ہے you can see it is non polar at all یہ سارے سارے carbon اور hydrogen جس میں کوئی آپ کو polarity نہیں آرہی یہ بھی non polar ہیں اچھا carbon اور hydrogen کی ویسے elektronegativity تھوڑی سی minor difference ہوتا ہے but you can neglect that difference ٹھیک ہے it is very small difference of electronegativity you would call this bone non polar اسی طرح you seen this this was leucine leucine میں you have isopropane attached as an alkyl group یہاں پہ آپ کے پاس isopropane کے بجائے you have isobutane ٹھیک ہے and this is isoleucine then you have glycine glycine میں you simply have H attached here then you have tryptophan tryptophan میں if you see this complete thing is attached here but اس کی overall polarity جو ہے there is no polarity at all then you have phenyl aniline this is again non polar proline in which you have this part this is non polar and then you have methionine this part which is non polar in nature so یہ سارے جتنے کہ جتنے آپ نے دیکھ ہیں there are nine non polar hydrophobic جن کو کہتے ہو ایسے amino acids ہیں standard amino acids کے اندر ہم نے classification میں یہ بات کی تھی کہ there are either non polar groups ٹھیک ہے جو کہ اب اب ہم دیکھ چکے ہیں there hydrophobic compounds اور پھر polar groups میں there were three categories no charged compounds positive charged compounds and negative charged جن کے R group کی بات ہو رہی ہے سارے ٹھیک ہے تو R کے اوپر کوئی charge نہ ہو تو let discuss these compounds now these are the six ones جن کے R کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا اب twenty میں سے nine اوپر discuss کر چکے ہو ٹھیک ہے and six یہ والے ہیں تو total کتنے ہو گئے nine plus six fifteen ہو گئے total پانچ اب رہتے ہیں یہ چھے ایسے compounds ہیں جن میں serine threonine glutamine cistrine aspacine and tyrosine شامل ہیں یہ چھے ایسے amino acids ہیں جن پہ جو alkyl group ہے if you see this is the alkyl group attached here this alkyl group has no charge on it but it is polar charge اس کے اوپر نہیں ہے charge نہ ہونے کا مطلب ہے complete positive or negative charge نہیں ہے but yes polarity ضرور ہے polarity کی وجہ آپ بڑی easily دیکھ سکتے ہو مثلا if you seen serine یہاں پہ CH2 OH لگا ہے اور OH جو ہے you know it is oxygen it is a polar bond definitely hydroxyl رگا ہے so serine is polar in nature اور ان تمام کی خصوصیت یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے hydrophilic ہیں اور ان کے hydrophilic ہونے کی وجہ یہ ہے کہ they actually participate in hydrogen bonding یہ hydrogen bonding میں کیوں participate کرتے ہیں یہ ان کے structure کو دیکھ نیگٹیو کمپاؤنڈ اور ہیڈروجن بانڈن یہ پورے کمپاؤنڈ میں ہیڈروجن بانڈنگ ہو رہی ہے دوسرے والے میں ایک اوہ آپ نظر آ رہ رہے ہیں تیسرے والے میں آپ کاربونایل گروپ نظر آ رہ رہے ہیں اگر ایک 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 نیش ایک ایک یہ نیش کیا رہے ہیں ایک اور بنیش یہ ایک ہیڈروجن ان تمام آر رکھنے ٹھیک نہیں کمپیٹ جی چارز تو تیب آئے گا اگر ایک 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 پورے گروپ نے کہیں سے اس میں ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے جہا پہ ایک سیچویشن بات بات ییس جس کی وجہ سے there would be hydrogen bonds forming and these compounds are hydrophilic in nature they dissolve in water because of their polarity now you can see there have total been 15 compounds ہم نے پھر یہ کہا تھا کہ پھر positively charged hydrophilic compounds ہوں گے ٹھیک ہے and then they would be negatively charged اچھا polar groups جو ہیں اس میں سے وہ جن کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا ان کو آپ hydrophilic بولتے ہو یہ جو ابھی میں آپ کو دکھانے لگوں positively or negatively charged amino acids they are not hydrophilic in nature ٹھیک ہے so first of all let's see the positively charged ones یہ image آپ کو وہ polar sorry وہ polar amino acids دکھا رہا ہے جو positively charged ہیں ٹھیک ہے positively charged as you can see c کے ایک طرف hydrogen ایک طرف carboxyl ایک طرف zwitter ions ہی ہیں اس میں بھی اس طرف کو یہ جو پورا کا پورا آپ کو structure نظر آ رہا ہے اس میں you have c c c c and then n کے اوپر ایک nh2 ٹھیک ہے and it was supposed to be nh2 لیکن یہ nh3 آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایک extra proton لیا ہو ہے now it is positively charged since it is positively charged since it is positively charged تو یہ polar تو تھا ہی تھا کیونکہ اس میں nh2 لگاوا تھا اس کے اوپر اب ایک positive charge بھی آ گیا so this is now a different type of carbox amino acid جو پچھلے والوں سے تھوڑا سا یہ different ہے جو last category آپ نے دیکھی تھی last category وہ تھی جو polar تو تھے لیکن charge نہیں تھا کوئی similarly اگر آپ نیچے والے کو دیکھو histidine تو اس والے کے اندر basically اس کا structure ثوڑا زیادہ complicated ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ cyclic کے compound نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو pie electrons ہیں اس کی وجہ سے اس پہ positive charge ہے we don't go into this detail but اس کے اندر پہ definitely there is a charge اس تیسرے والے کے اندر obviously there is a charge آپ کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے there are multiple nitrogen atoms so definitely یہ polar تو ہے ہی لیکن polar ہونے کے ساتھ ساتھ یہ hydrophobic بھی بلکہ یہ تو hydrophobic بھی ہوگا کیونکہ اس میں hydrogen bonding کے کافی chances ہیں اس کے اندر there is a positive charge too اس positive یا negative charge سے actually یہ ہوتا ہے کہ compound reaction start کر دیتا ہے instead of making instead of dissolving وہ chemical bonds بنانا شروع کر دیتا ہے so this is not what we want جب آپ hydrophobic کی بات کرتے ہو so اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا hydrophilic کی sorry hydrophilic compounds وہ نہیں ہوتے جو actually react کرنا شروع کر دیتے ہیں with water they actually kind of dissolve in water so this is the third category of compounds in which the polar R group is positively charged and now these two are the final ones 15 پہلے ہو گئے تھے 3 اور ہو گئے تھے 18 ہو گئے تھے total 20 ہیں یہ دو وہ ہیں جن پہ جو polar group this is negatively charged اور یہ واحد دو ایسے amino acids ہیں ان کے اندر ایک خاص بات ہے دیکھو ایک CH وہاں لگاو ہے ایک نہیچ 3 دوسری طرف یہ ایک چین more Looking alive ٹھیک the basic nature is this камن 2015 of the whole compound ایک ایسیڈ ہوگا ٹھیک ہے similarly if you see glutamic acid ان کے نام ہی ہم نے acids رکھ دی ہیں ان کو آپ این سے نہیں لکھ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے یہ aspartic acid and glutamic acid they are highly acidic because of multiple یا ڈائے کاربوکسلک nature اور ان میں amino group A اگر amines بھی دو لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات بیلنس ہو جاتی ہے and they would be neutral compounds جو آپ نے اوپر دیکھے ہیں they are almost neutral all of them but یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں they are not neutral they are acidic in nature this one and this one glutamic acid and aspartic acid ٹھیک ہے and اس کے اندر definitely this is negatively charged جو الکائل چین ہے it is completely negative so یہ ایک category ہو گئے ٹھیک ہے so let's have a review ہم لوگ نے آج کا لیکچر سٹارٹ کیا ہم نے یہ بات کی کہ amino acids جو ہیں ان کا structure ایسا ہوتا ہے then we said what is the zwitterhine zwitterhine میں جو ایک proton ہے it shifts from acidic carboxyl group to the basic amino group then we said کہ classification آپ چار قسم کے compounds ہوتے ہیں ایک تو non-polar ہوتے ہیں simply پھر ایک polar ہوتے ہیں جن کے اندر further classified ہے no charged polar positively charged polar and negatively charged polar جن کی details یہاں سے آگے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ آپ کے non-polar compounds تھے یہ جن کو اپنے hydrophobic کا تھا they're fair water ان کے اندر یہ تمام شامل ہیں ان سب کی ایک ہی important چیز ہے کہ جو alkyl group لگاوا ہے اس alkyl group کے اوپر کوئی charge نہیں ہے نہ ہی کوئی polarity ہے اسے جو second one تھا یہ والا جو تھا یہ polar ہے polar amino acids ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی charge نہیں ہے ٹھیک ہے polarity ہے مثلا ہے hydroxyl وغیرہ لگاوا ہے nitrogen لگاوا ہے لیکن اس کی polarity کی وجہ سے simply hydrogen bonding تو ہوگی لیکن complete positive or negative charge electron gain or lose ابھی تک نہیں ہوئے polar amino acids میں further there were two types three types ان میں سے دوسری type is positively charged اور یہ آپ دیکھو ان میں lysine histidine اور arginine شامل ہے and then the last one was یہ دو باقی بچ کے these are two acids and یہ جو آپ کو نظر آرہ رہے ان میں آپ دیکھو arginine کے اندر there is how many it is very basic in nature and if you see histidine histidine کے اندر once again there are two three nitrogen sites this is once again basic in nature کیونکہ COOA کی تفہ لگا ہے COOH and third one again this is basic in nature so آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو آپ نے categorize کیا ہے na compounds کو overall there are standard amino acids they are either overall two categories we have made two categories the first one is non polar یا جن کو آپ نے نام دے دیا تھا hydro phobic کا ٹھیک ہے اس میں alkyl change ہوتی ہے non polar ہوتی ہے secondly جو آپ نے classification کی it was based on no charge positive charge یا negative charge ٹھیک ہے no charge جو تھے ان میں polar تو تھے this is overall polar group کی ہے ہم نے classification کی ہوئی ہے polar no charge میں ہمارے پاس hydroxyl nitrogen bonding کا ہم نے discuss کیا تھا there would be hydrogen bonding positively charged جو تھے یہ وہ compounds تھے جس amine groups extra لگے تھے so they were basically basic in nature ٹھیک ہے and negatively charged وہ تھے جن کے اندر COO extra لگا تھا جن میں ہمارے پاس aspartic and glutamic acid تھے ٹھیک ہے and یہ آپ کے پاس acidic ہوتے ہیں ٹھیک ہے so now you can see this is the overall classification of the amino acids this this it for this lecture is the next lecture we'll say we'll see the synthesis के हम किस طریقے से prepare करते है amino acids ko and then later on we'll see the chemical reactions of the amino acids to ұ ұ ұ ұ ұ موسیقی